موسیقی موسیقی مکہ کے مشرکوں میں سے کوئی مشرک یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ان کے بت کام کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بت روزی دیتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کو روزی رسان ہو سکتا ہے اللہ کریم نے وضاحت فرمائی کہ وہ کیا کرتے تھے مَا نَعْبُدْهُم سورہ زمر ان سے کوئی پوچھے بتوں کی پوجا کرتے ہو بتوں کو خدا مانتے ہو تو وہ کہتے تھے مَا نَعْبُدْهُم ہم ان کی بندگی کب کرتے ہیں ہم تو رب کی بندگی کرتے ہیں ہم تو اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے رب کے قریب کر دیتے ہیں ہم تو اس لیے جاتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ سورہ یونس وَيَقُولُونَ هَا أُولَائِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس عِند اللہ ہَا أُولَائِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ بس یہ اتنی بات تہلی اللہ اکبر کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں گویا کیا کہتے تھے ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے یہ کہتے تھے ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے